بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے بھی امید کرتا ہوں سب دو بھی اخریات ساؤں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے تو آج ماشاءاللہ میرے پر بھی جمع مبارک کا دن ہے اور جتنے بھی دوست اب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری طرف سے آپ دوستوں کو بہت بہت جمع مبارک اور میں آج آپ دوستوں کے ایک غلابی گبن بکریوں کی شاندار آفر دینے والا ہوں اور خاص کر جو غریب دوست ہیں اور خاص کر جو میری افرانہ جمع مبارک کے دن کی ہے اور نہ کوئی آج زیادہ بکریوں کی لار نہیں ہے آج ایک میں نے چھوٹی سی لار بنائی ہے اور لار بھی آج پچاس بکریوں کی لار میں سے میں نے چھانٹی کیے صرف میں نے آج آپ کو دکھانی ہے دس پرائنر بکریوں بکریوں وہ ہیں جو آپ پاکستان میں جس کونے پہ بھی لے کے جائیں گے ان کو میرے پر بھی ہر بندہ پسند کرتا ہے لیکن بکری وائڈ تو ہوتی ہے لیکن غلابی نہیں ہوتی آج آپ کو میں نے پیور چیز کی پہچان بھی کروانی ہے اور نکل چیز کی بھی آپ کو پہچان کروانی ہے لارٹ اچھی ہے ریڈ بڑا سستہ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ بکری یا کارگو پہ چاہیے یا اگر آپ دوسرے میرے فارم پینا چاہتے ہیں تو میرے پر ابھی رات نبر میرے آپ کو دو سکرین کے اوپر نظرار ہوں گے ایک میرا ہوگا اور ایک میرے چھوٹے بھائی کا ہوگا میں ریکویسٹ آپ سے صرف ایک ہی کرنا چاہتا ہوں یعنی ہے جب آپ ان کی کوالٹی چیک کریں گے آج میں نے ان گبن بکریوں سے آپ سے ریٹ نہ کوئی بتیس لینا ہے نہ کوئی پہنتیس لینا ہے آپ محمد پر منڈی چلے جائیں راجن پر منڈی چلے جائیں یا ڈیرہ غازی کھان کی منڈی کا ریٹ چیک کریں یا فارمو کا ریٹ چیک کریں جس طرح کا ریٹ آپ کو خلیل گورٹ فارم میں ملنے والے نہ اگر کسی بھی گورٹ فارم علی نے آپ کو دیا تو سارا مال میرے پر بھی آپ کو فرید دوں گا اور موں سے ساری پہلے سوئے پہ پرگنٹیں یعنی کوئی چھ دانت آٹھ دانت کوئی بکری نہیں ہے ساری کھیری اور دو دانت پٹے ہیں پہلے سوئے پہ پرگنٹیں اور ڈیرہ سے دو مہنے کی پرگنٹیں مزید معلومات میں آپ کو بائی کیمرہ دیتا ہوں اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے ایک لائک کرنا ہے دوسرا کمین میں اپنے شیئر کا نام لکھنا ہے تیسرا یہ میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی بھائی کیمرہ کی ویڈیو اور یہیں کل ٹوٹل دس جنوروں کی لات ہیں اور میں فرانڈ کیمرہ سے اس وجہ سے اپنی ویڈیو بناتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دوست میرے پر بھی فرار سے بجیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو سچ میں بندہ ویڈیو بنا رہے وہ یہ کیا ہو رہے پہلے میں آپ کو ان کے ہوانے وغیرہ دکھاتا ہوں گب بن بکری کی کیا نشانی ہوتی ہے یہ جب پہلے سوہ پودھنا تو ہوانہ بنانا شروع کرتی ہے ساری بکرییں ڈیڑھ سے دو مینے کی پرگنٹر ہیں آپ ان کے ہوانے چیک کرتے جائیں ساری کنفرم پرگنٹر ہیں اور پیور راجنپوری غلاوی بکری سے ہم نے کراس کروائی ہیں وہ بریڈر بھی آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا جس بریڈر سے ہم نے اس کو کراس کروائی ہے آج آپ کو جب میں نے بکرییں ایک کے کر کے بھی دکھانی نہ آپ کو پھر مزید ان کی صحیح مانے میں کوالٹی سمجھ جائے گی ہر ویڈیو میں آپ کو بولتا رہتا ہوں میرے فارم کے اوپر کوئی جنور آپ کو بیمار نہیں ملے گا اور کوئی میرے پر بھی جنور نقص والا نہیں ہوگا اور کوئی اے والا نہیں ہوگا چیزیں بھی اچھی دیں گے اور ریڈ بھی سستہ دیں گے اگر آپ دوستوں نے اس کے علاوہ میرے فارم پینا چاہتے ہیں اگر آپ دوستوں کو پریگنٹ بکرییاں چاہیے یا اگر آپ دوستوں کو مندرے چھترے چاہیے یا جس کوالٹی کا مال لینا چاہتے ہیں آپ خلیل گوڑ فارم کا انتخاب کریں اللہ اکرکم سے چیزیں بھی اچھی ہوں گی اور سب فارم سے دس سے پندرہ ہزار میرا ریڈ سستہ ہوتا ہے آپ ہر بندے کی ویڈیو دیکھیں میں نے پہلے بولا ہے ریڈ چیک کریں لیکن خلیل گوڑ فارم جیسا ریڈ کوئی نہیں دے گا میرا ریڈ اس وجہ سے سستہ ہوتا ہے کیونکہ میرے پہلے بھی میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے میں ہر ویڈیو بولتا ہوں کہ آپ بروکر بندوں سے بچ کے رہیں آپ تھک بندوں سے بچیں آپ جب میرے ساتھ رابطہ کر کے مال لیں گے آپ کو میں نے ان کی خوراک بھی بتانی ہے آپ کو میں نے ان کی ویکسین بھی بتانی ہے تو آپ سو میں سے سو پر رن فارمنگ بھی انشاءاللہ آپ پر دادا سے اچھے فارمر ذرافتہ کرو اگر آپ نے اچھی چیز کا شاؤں کرنا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کا مال لینا چاہتے ہیں تو پیسہ میرے پر بھی آپ نے ایک با لگن ہے آپ پچاس بکریاں لیتے ہیں لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تو آپ سالہ سال اپنی میند زائع برباد کرتے ہیں آپ صرف دس جنور پالیں ان کے اوپر اچھی میند خدمت کالیں کم سے کم بھی آپ کو ایک سال کے بعد اس میں بیس سے پچیس لاکھ روپے کی بچہ دو کیسے دس بکریوں سے آپ کا فارم بن گئے ساڑھے تین ماہ پر ان کے اوپر اچھی میند کریں کہ آپ کی ایک بکری دو دو بچے بھی دینا تو کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کے ساڑھے تین ماہ کے بعد بیس بچے ہوں گے اور بارہ سے چودہ ماہ کے اندر یہ بھی بکریاں دو سوئے کرتی ہیں تو آپ کا چالیس ان کا صرف بکرے بچے بچے ہوں گے اور ان کے جو میل ہیں نہ آپ ان کی قربانی گھار کی کرتے ہیں اور جو بکری ہیں نہ آپ فارمنگ کے لئے ان کو رکھ ستے ہیں انہی کے جو میل بکرے ہوتا نہ میرے پر ابھی لوگ لاکھوں میں میلوں پہ تیار کرتے ہیں اور غلابی بکری کی پورے پاکستان میں ڈیمانڈ بھی ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں جتنے بھی پاکستان سے یہ میری دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں کراکی سے سین سے یا پنڈی سے اسلام پاس ہے کئی بھی شہر سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس طرح کی نسل آپ کی علاقے میں نہیں ہوتی جب آپ اس طرح کی نسل اپنے پاس ٹھہرائیں گے رکھیں گے تو پھر آپ کو بتا چلے گا کوئی دوست ہمیں کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں خلیق بھی ہم نے راجان پوری لیتے ہیں تو ہم سے کامیاب نہیں ہوتی کامیاب کس وجہ سے نہیں ہوتی آپ صحیح معنی میں خوراک نہیں دیتے آپ اچھے فارمہ سے رات پر نہیں کرتے تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں جتنے بھی میں اپنے فارم پہ اور فینل قیمت آپ کو پوری لار دیں گے دو لاکھ اسی ہزار پہ کی آپ کو یہ پوری لار دیں گے فی بکری آپ کو دے رہا ہوں اٹھائیس ہزار پہ کی اٹھائیس ہزار پہ کی بکری آپ لیتے ہیں ساڑھے تین ماہ کے بعد آپ کو یہ ایک ایک بکری لاکھ روپے کی ہے صرف دس بکرییاں پالو اور ہر ویڈیو بولتا ہوں ایک تو بکرییاں پالے سے گھر میں برقد بھی ہوتی ہے اور آپ کی رزقی بھی تنگی دور ہوگی اور ہمارے نبی کن جنور کے دعا بھی ہے میں جتنے بھی دوست میری پردیس ملک سے ویڈیو دیکھنا میں ہر ویڈیو بولتا ہوں اپنے پاکستان ملک میں رہ کے اگر آپ کرشتہ دار بیٹے کوئی بھی پاکستان میں بے روزگر ہیں ان کو دس بکرییاں لے کے دیں اگر ان کو روزی روٹی ملے گی تو آپ کو بھی اس میں میرے برے بھی سوا ملے گا دو لاکھ اسی ہزار پہ کا آپ کا مال ہے ایک سال کے بعد آپ کا یہی مال میں خرچہ بھی آپ کا پاڑ جانا ہے پھر بھی آپ کو بیس سے پچیس لاکھ روزگی بچہ دیں رزق آپ کی رزقی بھی تنگی دور ہوگی اور گھر میں انشاءاللہ آپ کی برکت بھی ہوتی رہے گی ابھی میں پٹھیں آپ کو ایک ایک کر کے لیاتا ہوں جو ریڈ بتا ہے وہ لارکہ ہے دو لیں گے پانچ لیں گے ایک ایک کر کے دکھاؤں گا جو لارکہ ریٹ ہوگا کارگو فری ہے ایک دو لیں گے ریڈ بھی زیادہ دوں گا اور کارگو بھی نہیں دوں گا ماشاءاللہ میرے پہلے بھی میں پٹھیں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں پیور چیز ہوں کہ آپ کو پہچان قریب سے دکھاؤں گا آپ کہیں سے بھی مال لیں میرے سے لیں کسی اور فرمال لیں لیکن قوالٹی کی پہچان آج میں آپ کرتا ہوں یہ پیور چیز کیا ہوتی ہے جو دوگلی بکریز ہوں تو یہ سنگ بڑے ہوتے ہیں اور جو قوالٹی والی بکریز اس کے سنگ بلکل چپے اور چھوٹے ہوتے ہیں یہ جس میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں قریب سے اور قوالٹی آپ دیکھیں بکریز ساری اسی طرح وی ای پی اور بڑے سائد کے اندر کوئی نشان ڈبنی اوریجنل غلابی چیز ہے یہ نمبر ون پہ پٹھا رہی ہے ابھی میں آپ کو دو نمبر گرد اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے دو کے اوپر پٹھا پہلے آپ کو دکھائیتی نا وہ راجن پوری غلابی تھی ابھی آپ کو پیور راجن پوری بکری دکھا رہا ہوں یہ فیس میں آپ کو قریب سے اس وجہ سے دکھا رہا ہوں آپ نسل اور قوالٹی کی پہچان کریں کوئی بھی گورڈ فارمبل آپ کو ایک ایک کر کے جانور نہیں دکھاتا ہے میں ہر ویڈیو میں جانور بھی ایک ایک کر کے گاتا ہوں ریڈ بھی سبتہ کر کے دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو شرنگ بھی اچھا کروا سکوں اور آپ کو قوالٹی کیا پتہ ہونا چاہیے کہ خیل بھی آج ہمیں کس طرح کی بکرییں دکھا رہے ہیں کیونکہ ابھی ازانیں بیانے والی ہیں تو ٹیم تھوڑا سا ہوا رہے ہیں ابھی میں پتھیں آپ کو اور جلدی سے دکھاؤں گا یہ دو پیاری ابھی آپ کو تین نمبر دکھاتا ہوں اور یہ عملہ سے دوستو نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ تین کے اوپر پاتھ ساری پتھیں بڑے سعیر کے اندر ہیں اور پیور تیزیں رکھیں میرے پیر بھی تیس کیلو سے لے کر پہنٹیس کیلو ہے لوگ آپ کو چھے داند بکرییاں دیتے ہیں آٹھ داند بکرییاں دیتے ہیں ایک سوا کر کے بھی آٹھ داند بھی اوپر چلی جاتے ہیں نو جوان جنوال ہیں یہ بکرییاں دس ہوئے کریں گی نا تو تب جا کے بڑی ہوں گی اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے چار کے اوپر پاتھ آپ کو میں توتہ فیس والی پتھیں دکھا رہا ہوں آپ بولیں گے خلیبی طریفیں زیادہ کریں نہیں کریں طریف تو اللہ پاکزاد کیے لیکن چیزیں آپ ویڈیو میں دیکھیں ایک تو یہ توتہ فیدی ہوتے ہیں چھوٹا ناک مونا چاہیے سنگ بلکل چھوٹے جو نکوڑا نہیں ہوتا نا وہ اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ماشاءاللہ یہ چار پیاری اب یہاں کو پانچ نمبر دیکھتا ہوں اور یہ نمبر آ رہی ہے پانچ کے اوپر پاتھ پیور راجنپوری اور لال آنکھوں میں اس کے ابھی میں آپ کو قریب سے فیدی کرتا ہوں یہ دیکھیں مڑے ہوا ماشاءاللہ نکوڑے بلکل اگری نل چیزیں یہ پانچ پیاری ابھی میں آپ کو چھے نمبر دیکھتا ہوں وی ای پی پٹھیں آج ماشاءاللہ اور یہ نمبر آ رہی ہے چھے کے اوپر پاتھ یہ ایک میں نے کجلی راجنپوری ایڈ کی ہے یہ خدا کی میرے پر بھی ایک قدرت ہوتی ہے آنکھیں لال ہیں باقی صفید ہیں سو میں سے کوئی اس طرح کی ایک بکری ہوتی ہے یہ شاؤں کے لیے میں نے ڈال دی ہے یہ بھی ایک راجنپوری کی کروس بریڈ ہے دوسری ریڈ بھی دکھا ہے اسمیل بھائی اس کی یہ اکیلی لینا چاہتے ہیں تو یہ میں نے کتنے کی دینی آپ کو پہنٹیس ہزار پر کی دینی ہے لے جب اس کی اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر ابھی ساتھ کے اوپر پاتھ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ چیک کر لیں ساری غلابی کے اندر پٹھیں یہ ساتھ پیاری ابھی ماں کو آٹھ نمبر دکھتا jouer اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر ابھی آج کے اوپر پٹھیں سنگھ بلکل چھوٹے بڑے سنگھ نہیں ہیں کوالٹی والی پٹھیں ابھی میں آپ کو نو نمبر دکھتا ہوں اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر ابھی نو کے اوپر پارٹے یہ بھی ماشاء اللہ کجلی راجنپوری کے اندر ایک نشان ہوتا ہے بلکل اُرِج built چیز ہیں یہ نو نمبر پہ آرے ہیں ابھی میں آپ کو دس نمبر دکھاتا ہوں ابھی نہلائی بھی نہیں ہے کیونکہ سرب دیاں لیکن پھر بھی آپ ان کے حسن دیکھیں پیور وائٹ اور یہ نمبر آرہی لاس کے اوپر دس کے اوپر ابھی چل کے نمبر پوری لا تاربوسوں کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں لیکن یہ پٹھ میں نے آپ کو دکھانی پہلے تھی اچھا تو دیکھیں ماشاء اللہ میرے پر ابھی ویڈیو کیر میں میں آپ کو دوبارہ بھی بھکریاں چلا پھلا کے بھی گاتا ہوں آپ نے میری میند بھی دیکھنی ہے بات جتنے بھی دوست اب آپ میری ویڈیو فیج بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ وارسہ فیج بک پہ دل کھوڑ کر لائک کو مشہر کرنا ہے آپ کے شیئر دیکھا ہوگا میرے پر ابھی کسی دوست کا شانگ پزار ٹھیک ہے میرے پر ابھی ہو کے اللہ حافظ